دسوں کہا جاتا ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے سو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں بلکل یہی کہاوت جو ہے وہ ورطمان سرکار پر خری اتر رہی ہے کبھی ایک ہاتھ جھوٹ بول دیا تو پھر اس کو چھپانے کے لیے اس کو دوسرا جھوٹ لانا پڑتا ہے پھر تیسرا پھر چونتا لگاتار یہی ہو رہا ہے اور یہ سب سے بڑی قواعد جو ہے یہ کرنی پڑ رہی ہے بھارت کے اس گودی میڈیا کو جو بیچارہ بیچارہ صرف اور صرف ان کے چندے پر پلتا ہے اور یہ اس وقت ہے چونکہ ستیپال ملک نے جس بات کو کہا ہے اب اس کو ڈھکنے کے لیے روج نئے نئے اتبات کرنے پڑ رہے ہیں اور نئے نئے چیزیں روج ہو رہی ہیں ہم اگر دیکھیں تو اکثر کسی چیز کو چھپانے کسی کے پیچھے چھپ جانے کو ہم جو ہے نا اتیق احمد مرڈر کیس کی طرح سے دیکھ پاتے ہیں کہ اتیق احمد مرڈر کیس جو ہوا ہے ایک طرح سے ایک گینگ سٹار کو دوسرے گینگ سٹار نے مارا ہے یعنی کہ یہ دو گینگ کی لڑائی ایک طرح سے ہوئی ہے اب دوسرے گینگ کی جو لڑائی ہوئی ہے اور یہ دونوں جو لڑائی ہوئی ہے دونوں گینگ کی وہ ایک پولیس کے ٹھیک سامنے ہوئی ہے اس کے سریکشن میں ہوئی ہے یعنی کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب جو یوپی پولیس ہے اس کے سامنے اس پرکار کی چیزیں ہونا عام ہو گیا ہے کوئی بڑی بھاری بات نہیں ہے تو یوپی پولیس جو ہے اب ایک طرح سے دیکھا جائے تو ایسے گھٹناوں کو روکنے میں پوری طرح سے ناکام ہو گئی کانون رستہ نام کی کوئی چیز ہے نہیں راشت پتی شاشن اس وقت لگانے کی بات وہاں پر ہونی چاہیے لیکن میڈیا میں کیا بات ہو رہی ہے میڈیا میں کچھ بات اور ہی ہو رہی ہے کہ اس کی ایسی جانچ ہونی چیئے اس کی ویسی جانچ ہونی چیئے اب جانچ ہونے سے کیا فائدہ ہو سمجھ میں آ رہا ہے کہ سامنے دو گینگ لڑ رہی ہے پولیس کے سامنے اب وہ ایک گینگ کا سرگانہ بھلے ہی کوئی اور ہو چونکہ تاریف جو ہے وہ عتیق احمد کے مرڈر کے بعد تاریف مکہ منتری کی ہو رہی ہے جبکہ دوسری گینگ کے لوگوں نے اسے مار دیا ہے تو مکہ منتری جی کی تاریف کیوں ہو رہی ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بہت ساری باتیں ہیں لیکن اس پرگار کی چیزوں سے کیا چھپایا جا سکتا ہے اور کیا چیزیں چھپتی ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اخبار ہے اب اخبار کا جو یہ پہلا جو پنہ ہے آپ دیکھئے اب پہلے پنے پر لکھا ہوا ہے کہ دو ایسائیٹی کرے گی جانچ یعنی کہ یہ بات ہو رہی ہے عتیق احمد کے اس مرڈر کیس کی اس پورے سامنے والے پنے پر یہی ساری چیزیں ہیں لیکن اس کے پیچھے اس پورے اخبار کو جب ہم پلٹتے ہیں اس طرح سے پلٹتے ہیں اخبار کو پلٹنے کے بعد جو ہے پیچھے آپ دیکھیں گے تو پیچھے لکھا ہوا ہے جاتی جنگرنا سے آرکشن کے سمی کرن بدل سکتے ہیں کرناٹک چناؤں کی بارے لیکن یہ جو بات ہے یہ راحل گاندھی کی اب دیکھئے اس خبر کے پیچھے کیا چھپ گیا وہ یہ خبر جاتی جنگرنا کی تو آپ کو بتا دیں کہ ایسی خبروں کے پیچھے جو پرمک خبریں مکھے مددے ہیں وہ چھپ جاتے ہیں جیسے کی اتیق احمد کے کیس سے کئی چیزیں ہیں جو بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ چھپ گئی وہ ایک تو یہ کہ پوری طرح سے جو بی جے پی کی ہی ایک راجے پال پوری راجے پال نے جو خلاصہ کیا ہے کہ کس طرح سے مار دیے گئے بہت سارے سینک ہمارے جوان ہمارے جن کے نام کو لے کر جن کے ان کی شہیدی کو لے کر جس طرح سے ایک واتاورن بنایا گیا تھا ان کے نام پر ووٹ بٹو رہے گئے تھے لوگ ایسے جو ہے نا ایموشنل ویڈیوز بنایا کرتے تھے لوگ وہ لوگ پتہ نہیں اس وقت کہاں ہیں کہ وہ اب ویڈیو نہیں بنا رہے ہیں ان شہیدوں کے یاد میں کہ جن کو جبردستی موت کے موں میں جھوک دیا گیا کس طرح سے انہوں نے جب ستیپال ملک جب یہ خلاصہ کرتے ہیں کہ کس طرح سے ان کو موت کے موں میں جھوک دیا گیا وہ پوری خبر کیسے گائے ہو جاتی اس پرکار کی اتیق احمد جیسے کیسز اس کے لیے یہ کرنے پڑتے ہیں ایک طرح سے دیکھا جائے تو جیسے کی پلانٹ کیا گیا ہو کی پورے ماحول کو بدلنے کے لیے تو جس طرح سے اس وقت اس کا فائدہ اٹھایا گیا اس وقت اس کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اور اس اتیق احمد کیسز میں ایک تو پلواما جو پورا سچ ہے پورے گھٹنا کا جو سچ ہے وہ تو پیچھے چھپی گیا جاتی جنگرنا جو ہے جاتی گھٹ جنگرنا اس کی مانگ جو راحول گاندھی نے کی یہ بھی اس پورے گھٹنا سے یہ خبر بھی چھپ گئی یہ بالا مددہ یہ بھی پوری طرح سے ایک طرح سے ڈھک دیا گیا چین نے کس طرح سے ارنانچر پیدیش کی گیارہ جگہوں کے نام بدل دیئے اس نے اس پر کبجہ کر کے اس کے نام بدل دیئے اور اس پر سرکار سفائی دیتی پھر رہی ہے اسی پرکار سے ہند مہا ساغر کی انیس تلوں کے نام انہوں نے بدل دیئے ہیں اس بار یہ بلکل نیا واقعہ ہوا ہے تو چین جو ہے جس طرح سے کبجہ کرتا جا رہا ہے بھارتی بھوئی پر نام بدل رہا ہے ان جگہوں کے ہند مہا ساغر کے بھی بہت سارے تلوں کے جو ہے اس نے نام بدل دیئے ہیں تو اپنے نقشے میں اس نے شامل کر لیا ہے اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ ساری خبریں جو ہیں کس طرح سے چھپا دی جاتی ہیں بہت امپورٹنٹ خبریں کیسے چھپا دی جاتی ہیں ایک نیا جھوٹ ایک نئی گھٹنا کو کر کے تو ایک طرح سے عطیق احمد کی اس مرڈر سے کن کو کن کو فائدہ ہوا ہے اگر آپ یہ دیکھیں گے تو اس طرح کا فائدہ آپ کو نظر آتا ہے آپ دیکھیں یہ تمام ساری جو چیزیں ہیں یہ اس کے پیچھے ہوئی ہیں اب آپ کو تیہ کرنا ہے آپ کو سوچنا ہے کہ جو ایک جھوٹ بولا جاتا ہے اس کو چھپانے کے دھیر سارے جھوٹ پھر وہ لگاتار بولنے پڑتے ہیں کچھ اسی پرگار کا جو دور ہے اس وقت آپ جھیل رہے ہیں لگاتار ان تمام چیزوں کو ایمپورٹن مددوں کو کس طرح سے غیر ضروری مددوں کے پیچھے چھپا دیا جاتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو ہمارے ویڈیوز کیسے لگتے ہیں اپنی بات ضرور کہا کریں کمنٹ ضرور کیا کریں اور شیئر کیا کریں کیونکہ کیا ہو رہا ہے کہ یوٹیوب جو ہے ہمارے ویڈیو کو بہت زیادہ پرموٹ نئی کرتا اب آپ کو ہی کرنا پڑے گا